بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بیماری کے root causes کو ڈرس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بیماری جسم میں بنتی کیوں ہے میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بچپن سے بیماری کا root cause شروع ہوتا ہے تو میں مزید اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بجائے یہ کہنا چاہوں گے کہ جب اپنی ہمارے کلچر میں جب لڑکی لڑکے کی شادی کی جاتی ہے تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ لڑکی کتنی صحت مند ہے اور لڑکا کتنا صحت مند ہے اس کو pre-conception health کہتے ہیں اور probably chinese جو قوم ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ اس کی جو آنے والی generation ہے وہ کتنی صحت مند ہو میرے پاس ماہیں آتی ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی سے پہلے ان کو پتلا کرنے کے لیے کہ جی ڈاک صاحب بڑا مہنگا غرارہ اس نے سلالی ہے اس میں اس کو fit آنا چاہیے اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اور وہ سا بھی چڑھتا ہے ان جاہل ماہوں کے اوپر کہ جو بچی کو پتلا کر کے مزید اس کے hormones خراب کر رہی ہیں مزید اس کی ovaries اور uterus کا نظام اتنا کمزور کر رہی ہیں کہ جب وہ انشاءاللہ conceive کرے گی تو وہ بچہ ایسے genetic disorders کے ساتھ پیدا ہوگا جس کے اوپر ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ بے شمار تجربے کر کے اس بچے کی زندگی کو شاید چھوٹا کر دیں گے جب میں نے آج سے کوئی تقریباً 18-20 سال پہلے کسی Australian conference کی ایک statement پڑھی تھی کہ یہ پہلی generation ہے جہاں پر بچے ماں باپ سے پہلے فوت ہو جائیں گے تو مجھے ایک شاک لگا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسے ہوگا کہ بچے ماں باپ سے پہلے فوت ہو جائیں لیکن unfortunately پچھلے دس سال میں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو بچے ہیں وہ ماں کے مقابلے میں زیادہ بیمار ہیں تو میرا اس میں message ہے آپ کے لیے کہ please please سہت کو young لڑکے اور young لڑکی کے اندر prioritize کریں اور وہ لڑکے اور لڑکی جو یہ سن رہے ہیں یہ ویڈیو ان کو بھی میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھو یہ جو آپ لوگ آج کل love affairs اور crushes کے اندر فسے ہوئے ہو نا اپنی آگے کی generations کو نہ خراب کرو آپ نے جو ایک condition رکھنی چاہیے آپ کو جہاں لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ financially کتنا settled ہے وہاں لڑکی اور لڑکے کو دونوں کو بڑے آپ لوگ mature ہو اور بڑے open ہو چکے ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اپنی صحت کے بارے میں بھی سوال کرنے چاہیے اور صحت کے بارے میں کتنے کیا سوال کرنے چاہیے آپ کا چائلڈھوٹ کیسا تھا کتنے comfortable اور کتنے پیار سے آپ کو پالا گیا ہے اس میں کوئی امیر غریب کا چکر نہیں ہے کس قدر کیسا محول تھا آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کے درمیان کتنی رڑائیاں تھیں آپ کے آپ کے باپ نے اگر آپ بیٹا ہے کوئی تو آپ کے والد نے اس بچے کی تربیت میں کیا رول پلے کیا اور کتنا ساؤنڈ ان کا جوانی یعنی پیویٹل ایج جسے ہم کہتے ہیں تقریباً سمجھ لیں آپ دس سے اٹھارہ سال کی عمر جو ہے وہ کتنی ساؤنڈ وہ ایج گزری ہے اس کے اوپر آپ کی گھر میں جو آنے والی جنریشن ہے جو بچے آئیں گے وہ صحت مند بچے ہوں گے جتنا اتنے آگے آنے والی جنریشن ہیلڈی ہوگی اور بیمار نہیں ہوگی جتنا آپ ہماری ڈرگز جو ہم دیتے ہیں دوائیاں انٹی بیوٹک سٹیرویڈ انٹی ڈیپریسنٹ جتنا ان سرجریز انیسٹیزیا کا بھی رول ہے جتنا آپ ان چیزوں کو اووائیڈ کریں گے اتنا آپ کی جنریشن آپ خود اور آپ کے گھر کے بچے جو ہے وہ سہت مند ہوں گے سب سے برا فیکٹر جو میں نے دیکھا ہے جو بچوں کو افیکٹ کرتا ہے اور انسیکیور کر دیتا ہے وہ ماں باپ کا جھگڑنا تو میرا ماں کو بھی یہ ایک میسیج ہے اور باپ کو بھی ایک میسیج ہے کہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے آپ اپنے مسئلے بچوں کے سامنے نہ لڑائیاں اور جھگڑے ان کے سامنے نہ کیا کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی میرے جو ہسٹری کا ریکارڈ ہے کتنی ہسٹری کے اندر پرنٹل کانفلیٹس ماں باپ کا چانوروں کی طرح جھگڑنا جو ہے وہ اس بچے کو اس کا امیون سسٹم بٹھاتا ہے اور یاد رکھئے گا امیون سسٹم بھی دو لیبلز پہ ہوتا ہے ایک اس جسم کے اندر ہوتا ہے اور ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے تو جس کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے وہ انسان زیادہ خطرناک بیماریوں کا شکار ہوتا ہے بنسبت فزیکل امیون سسٹم کے تو میں بار 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 ایک ہی ٹاپک پہ ایمفیسائز کر رہی ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میرے پہ پابندی ہے کہ میں پانچ سات منٹ سے زیادہ نہیں بنا سکتی کیونکہ مجھے جو سمجھایا ہے یہ جو سوشل میڈیا والے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ سنتے نہیں تو میں اس لئے چھوٹی چھوٹی بنا رہی ہوں لیکن بار بار آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں کہ پلیز پلیز اپنے چائلڈھوٹ کو خود رپیئر کریں وہ میں آپ کو طریقے آگے بتاؤں گی اور آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو ان بچوں کو پیار دینا شروع کریں کلے سے لگائیں ان کے ساتھ بات کیا کریں ان کو اتنی محبت دیں کہ وہ آپ کے سامنے اوپن اپ ہونا شروع ہو جائیں وہ باہر کے لوگوں کو دوست نہ بنائیں وہ آپ کے آپ ان کے بیس دوست ہونے چاہیے شاید آپ کو یہ باتیں مشکل لگیں گی لیکن یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا اللہ کی طرف سے آپ کا ان کے ساتھ ایک کھونی رشتہ ہے وہ آپ کی بات یقیناً پہلے سنے گا ٹھیک ہے تینک یو